کو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہم دے رہے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کے پی کے اور پنجاب کے بارڈر اٹک کے پاس یہاں پہ حالات کافی حراب ہو گئے ہیں پولیس کی جانب سے جو کے پی کے سے جو لوگ جا رہے تھے جو کافلے جا رہے تھے ان پہ شیلنگ آہ کا آغاز کر دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے باری شیلنگ کی جا رہی ہے پولیس نے پاکستان تیگن صاحب کے کارکنوں پہ جو کے کے پی کے سے جا رہے تھے پنڈی کے لیے انہیں وہاں پہ بارڈر پہ روکا ہوا ہے اور وہاں پہ شیلنگ کی جا رہی ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ پولیس کی جانب سے شیلنگ وہاں پہ کی جا رہی ہے لیکن ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ کارکنان موجود ہیں کارکنان شیلنگ سے بچنے کے لیے کارکنان کے پاس بوتلوں میں پانی بھی موجود ہے اور ان کے پاس نبک بھی موجود ہے لیکن تازہ ترین اپ ڈیٹ جو آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ شیلنگ پولیس کی جانب سے کی جا رہی ہے پنجاب میں داخلے کے وقت جب یہ کارکنان پنجاب میں داخل ہو رہے تھے پنڈی میں دائر ہو رہے تھے تو پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی ہے یہ آپ مناظر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ شیلنگ کی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے ہیوی شیلنگ جاری ہے کارکنان کو وہاں پہ روکا ہوا ہے اور کچھ اپ ڈیٹ ایسی بھی آ رہی ہیں کہ کچھ کارکنان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے جو جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ کارکنان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے تو شیلنگ کی جا رہی ہے غافی بڑی اطارات میں پولیس کے اہلکاروہ پر موجود ہیں جو کہ اس شیلنگ کر رہے ہیں